یہ ایک نئی چیز تھی باقی تو سب چیزیں پرانی تھی اور جو میڈیا پر پبندیاں تھی وہ بھی پرانی تھی جو جوڈیشری کے کنٹروورشل فیصلے تھے وہ بھی پرانے تھے تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 50s میں اور پھر 90s میں جو پاکستان کی پولٹکس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اس کی ریپیٹیشن تھی 2022 میں اچھا حمد یہ بتائیے کہ اس میں دو سوال اٹھتے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے امریکہ اس کے بعد حالی میں ہم سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص ذمہ دار تھا میرے جانے کا وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں بار بار ایک اس پر کچھ کہیے گا دوسرا یہ کہ اچھا اس پر جواب دیں پھر ایک اور سوال ہے کہ کتنی کوئی نئی چیز تھی یا نہیں بتائیے دیکھیں نسیم زیرا صاحبہ میں آوائیڈ کر رہا ہوں آج کل میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ چیزوں پر بات نہ کروں تو آپ مجھے بار 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 باجوہ صاحب لے جاتی ہیں اچھا نہیں میں پھر چھوڑ دیا اگر آپ نہیں بات کرنا چاہے آپ باجوہ صاحب کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں اور باجوہ صاحب نے آپ کے سامنے دو تین دفعہ تو میرے سامنے باجوہ صاحب نے ایسی باتیں کی کہ آپ نے ان کو بقاعدہ سنپ کیا تھا تو اب آپ پہ بھی تھوڑی سی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ آپ بھی قوم کو بتائیں کہ باجوہ صاحب کے دماغ میں ایکچولی تھا کیا وہ پاکستان کی فورن پالسی کو کشمیر کے ایشو کو اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کو کس طریقے سے وہ اس کو سیولین گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ جیسی انتہائی ایکسپیرینس خاتون بھی جو ہیں وہ آپ نے بھی بڑے سخت الفاظ میں ان کی مضمت کی کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ آپ کا منڈیٹ بھی نہیں ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں صرف باجوہ صاحب نے ان کو نہیں ہٹایا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی دوزار انیس میں اور اس وقت میں نے تو اس کی بڑی مضمت کی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے لیکن کیا کرے کہ نواز شریف آصف زرداری اور عمران خان ایک ہو گئے تھے اور انہوں نے مل کے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تو آج اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میری حکومت صرف باجوہ نے ہٹایا تو میں تو نہیں یہ بات مانتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا